مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا جس نے اپنے علم اور رحمت سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے یقینا وہ نہایت بردبار اور بہت بخشنی وارا ہے میں اپنے پروردگار کی ظاہری و باطنی ان تمام نمتوں پر اس کی بے پایا حمد و سنا بیان کرتا ہوں اور شکر بجالاتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہمیشہ سے اپنی بلند و بالا صفات اور اچھے اچھے ناموں کے ساتھ نہایت بلند اور عظیم شان والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث کیا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا نیز اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے اے اللہ بہت زیادہ رحمتیں سلامتیں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے آمان انجام دے کر اور اس کی حرام کردہ اشیاء سے کنارہ کچھ اختیار کر کے تقویہ الہی اختیار کرو وہ اپنی رضا مندی اور خوشنودی سے تمہیں سرفراز کر دے گا اور اپنی جنتوں میں آلہ درجات پر تمہیں فائز کر دے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا اور جو شخص اس کے سامنے مومن کی حیثیت سے آئے گا عمل صالح کیے ہوگا تو انہیں بلند درجات ملیں گے عدن نام کی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسے ایسا ہی بدلہ ملتا ہے اے لوگو اللہ رب العزت کا فرمان ہے اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں تو جو کوئی تقویٰ کی راہ اختیار کرے گا اور عمل صالح کرے گا اسے نہ مستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا اے اولاد آدم اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک زیشان مقصد اور عظیم کام کے لیے پیدا کیا ہے آسمان و زمین جسے اٹھانے سے دست بردار ہو گئے اور اس کے حق کے ادائیگی سے ڈر گئے کہ کہیں اس کے زائے ہو جانے سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں یا اس میں کمی و کتاہی کی صورت میں ملامت اور سرزنش کے سزاوار نہ ٹھہریں اور اس میں کتاہی برتنے کے سبب کہیں ہی حساب و کتاب اور عذاب الہی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے تو سن لیجئے یہ عظیم الشان چیز احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ذریعے زمین میں اصلاح کرنا اور ظلم و زیادتی اور محرمات سے اجتناب کرنا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے عمل صالح کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اے اولاد آدم اپنی ابتداؤ انتہا اور ان کے درمیان بدلنے والے زندگی کے مختلف حالات پر غور و فکر کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حال میں پیدا کیا ہے کہ اسے دنیاویوں اخروی سختیوں اور مشکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد جو ان میں سے سبر کرنے والے اور متقی لوگ ہوں گے انہیں نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور حرام شہوتوں اور لذتوں کے پیروکار ہوں گے وہ عذاب الہی سے دوچار ہوں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی اور وہ مجرم بن کر ہی رہے اے لوگو یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے یہ وہ کلمہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف، مسائب، مشکلات اور آفات کی دعاوں میں شمار کیا کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کو بھی اسے پڑھنے کی تلقین اور وسیعت فرمایا کرتے ہیں اور یہی وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا اللہ اکبر یہ کتنے بڑے بڑے عمور ہیں کہ انسان کو اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی میں جن کا سامنا کرنا پڑے گا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے اس لیے کہ اس میں چار انگلیوں کی بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہیں اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم لوگ بھی جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو اور بستنوں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو گئے اور یقیناً تم لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاؤ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کار دیا جاتا اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے دنیاوی زندگی کے بعد ہر انسان سے قبر میں سوال ہوگا جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مید کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے اسی اصنا دو فرشنے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو جو مومن ہیں وہ تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اسے کہا جاتا ہے جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے رہا منافق و کافر شخص تو اسے بھی کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں وہ ہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے اسے کہا جائے گا تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی نہ پڑھنے کی اسے لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا اور اس کی چیخ کو جن اور انسان ان کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام مخلوقات سنیں گی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدمی اتا کرے گا اور منافقین اور کفار کو گمراہ کرے گا دنیا والوں کی گواہیاں انہیں کچھ فیدہ نہیں دیں گے پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء اور سارے انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تم لوگوں نے اپنی قوموں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جس روز کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اور انہیں ٹھہرالو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جائیں گے تمہیں کیا ہو گیا کہ اس وقت تم دیکھ دوسروں کی مدد نہیں کرتے یہ ارشاد فرمایا پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزست ان کے آگے سامنے پیش کر دیں گے آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کے ذاتی معاملات کے بارے میں سوال کرے گا ابو برزا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں گزارا اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں استعمال کیا اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں کھپایا اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن سے ہی کہا حساب و کتاب کی گھڑی سخت مشکل ہوگی اور حساب لینے والی ذات انتہائی باریک بین ہے اور اس ذات باری تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور وہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے روز قیامت کسی بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے اس نے اپنی زندگی کے شب و روز کن چیزوں میں صرف کی اگر وہ اپنے رب کو سچائی سے جواب دے دیتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کو اپنے مالک و مولا کے فرمبرداری میں بھی گزارا ہے تو پھر اطاعت گزاروں کی کامیابی اور کامرانی کے کیا ہی کہنے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں یہ بڑی ہی بھاری کامیابی ہے بندے سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کن چیزوں پر خرچ کیا یقینا یہ مشکل ترین سوال ہوگا اور گھٹن گھڑی ہوگی کہ جب بندے سے اس کے ذرائع آمدن اور پھر خرچ کرنے کے مسارف کے بارے میں پوچھا جائے گا مال حلال کے باعث آدمی بلند ترین جنت میں داخلے کا مستحق ہوتا ہے جبکہ مال حرام کی وجہ سے خود بھی دنیا میں شکاوت کی زندگی گزارتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے وارشین بھی بدبختی اور نہوست کا شکار رہتے ہیں خولہ بنت قیس انساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کچھ لوگ اللہ کے مال میں نہ حق اور بیجا تصرف کرتے ہیں تو ان کے لئے قیامت کے دن آگ ہے اسے بخاری نے روایت تو مال کی زمداری کس قدر بڑی ہے اور جو اسے اپنے باطل خواہشات پر خرچ کرتا ہے حق داروں کو اس سے محروم رکھتا ہے اس کے لئے یہ مال کس قدر باعث شر اور فساد بندے سے قیامت کے دن اس کے علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ علم کے مطابق کیا عمل کیا اور علم پر عمل کرنا یہ ہے کہ اس کے طلبگاروں کو سکھایا جائے بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے چنانچہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہا کیونکہ عظیم ترین احسان یہی ہے کہ انسان کو راہِ ہدایت کی رہنمائی کی جائے اور ہلاقت سے اسے روکا جائے اور جو شخص ان امور میں اپنے رب کو جواب دینے کی تیاری میں اس زندگی میں پہلے کوتہی بڑھتا رہا پھر اپنی اصلا اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا اور جو شخص ان چار چیزوں کے بارے میں جواب دینے میں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے جھٹلا دے گا اور خود اس کے آزاؤ جوارے اس کے خلاف گواہی دیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تو وہ روک لیے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اور جو شخص اللہ رب العالمین کو جواب دینے میں جھوٹ گڑے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ان چار حالات میں کیے گئے آمال کے ذریعے اس کا جھوٹ ثابت کر دے گا پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا لیا اور کیا چھوڑ کر آیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک عام میں کوشش کر رہا ہے پھر اس سے جاں ملے گا پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اسے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال میں خوش واپس آئے گا اور ان کی سچی سیدھی باتوں سے ہمیں نفع پہنچائے یہی کہتے ہوئے میں اپنے اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مفرد طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مفرد طلب کریں بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے جو بڑا مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے اور جزا و سزا کے دن کے مالکہ ہے میں اس کی حمد و سنا بجا لاتا ہوں اور اس کے ظاہری فضل پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریف نہیں وہ زبردست طاقت والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سرداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اماندار رسول ہیں اے اللہ تو اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا مومنوں پر یقینا یہ احسان ہے کہ اس نے ان کے لئے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتوں کو ان پر تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتابوں حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوالوں کے لئے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے دنیاوی اوخروی کوئی بھی خیر ہو جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہو اس کو اللہ تعالی نے انہی کے دست مبارک سے جاری کیا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ تعالی کے حق کے بعد ہے ارشاد باری تعالی ہے یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور اللہ تعالی نے مزید ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کیلئے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے ان کی محبت کو ہر چیز پر فوقیت دی جائے ان کے اوامر کی تعمیل کی جائے ان کے نواہی سے اجتناب کیا جائے ان کی خبروں کی تصدیق کی جائے اور انہوں نے جو شریعت دی ہے اس کے مطابق اللہ رب العصد کی عبادت و بندگی کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لئے اس کی اولاد اس کے والد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی اور ان کی سنت کی پیروی میں کتاہی کی دلیل یہ ہے کہ ہم عید ملاد النبی اور دیگر بدعات کے ارتکاب کرنے والے بن جائیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے مہاجرین و انسار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگوں کے علاوہ بھی کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے عید ملاد النبی کے بارے میں سنا تک نہیں وہ سنتوں کی پیروی اور اتباع کر کے اور بدعات و مہدسات سے اپنے دامن کو بچا کر کام یا وہ کامران ہو گئے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے یہ ہے جس کا تاقیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما کفر اہل کفر کو زلیل و رسوہ فرما دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے اے اللہ تو ہر جگہ اپنے دین اپنے کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی نصرت و تعاید فرما اے اللہ تو ہمیشہ کے لیے بدتوں کو زلیل و رسوہ کر دے جو کہ تیرے دین کے منافع ہیں اے اللہ تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اے اللہ تو مسلمانوں سے ان کے مسائب اور تکلیف کو دور کر دے اور اہل فلسطین سے ابتلاع و ازمائش اور مشکلات کا ازالہ فرما اپنے دشمنوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کر دے اے اللہ سہہونیوں کو مسجد اقصہ پر مسلط نہ کر اور مسجد کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ اے اللہ تو اس مبارک وطن کی حفاظت فرما اس کی سرحدوں اور خوجیوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس کی سرحدوں اور خوجیوں کی حفاظت فرما کفار شریر لوگوں اور فاجروں کی شرنگیزیوں اور سازشوں سے اس کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے فوج شدگان کی بخشش فرما اے اللہ غم زدہ لوگوں کے غموں کو دور فرما کرزداروں کے کرز دور کرنے میں ان کی معامنت فرما ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاہ عطا فرما اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو انسان اور جنات شیعاتین سرکشوں اور جدوگروں سے محفوظ رکھ اے اللہ تو خادمِ حرمِ شریفین اور ان کے ولیہت کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ایسے کاموں کی بھی جن میں ملک کی خیرخواہی اور بھلائی مزمر ہو اور ہر نئے کامیں ان کی مدد فرما اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ تم حمد صلی اللہ علیہ وآلہ دورت واجہ متحارات پر رحمتیں نازل فرما اے اللہ تخلفائی راشدین ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ ہم سے راضی ہو جا تمام صحبہ اکرام اور دابعین ازام سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات بے شک اللہ تعالی عدل و انصاف احسان اور عشتداروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے بے حیائی اور نفسندیدہ فار اور سرکشی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرلو لہٰذا اللہ بزرگ و برطر کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید نوازے گا جان لو کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس سے بخوبی واقف ہے